تلسپور پیٹ ٹپو ایشیا کے پہلے آدیوازی بیشپ تھے انہوں نے دکشنی شوٹا راکپور چرچ کے بکاس میں اہم یوگدان دیا کارڈینا تلسپور پلاسلس ٹپو کا لمبی بیماری کے بعد بدھوار کو رانچی کے ایک اسپتال میں نیدن ہو گیا انہیں منگلوار کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا لیکن بدھوار دو پہر کو اسپتال میں ان کا نیدن ہو گیا بدھوار چار اکٹوبر کو انہوں نے راجدھانی رانچی کے مانڈر میں اشتیت لیونس ہسپیٹل میں انتیم سانس لی جیسے ہی ان کے نیدن کی خبر آئے مسیحی سماج میں شوک کی لہر دوڑ گئی کارڈینا تلسپور پیٹ ٹپو کا جن گملا جیلے کے چانپور کے ایک سودورورتی گاؤں جھاڑ گاؤں میں پندرہ اکٹوبر 1935 عیسرک ہوا تھا ان کے پیتا کا نام ایمروز تھا اور ان کی ماتا کا نام صوفیہ کھلکو تھا ایمروز صوفیہ کی دس سنتانے تھی اور تلسپور پیٹ ٹپو ان میں سے آٹھویں نمبر پر تھی تلسپور پیٹ ٹپو کے سکشہ سنجیبیر کالج رانچی سے انگریجی میں سناتا کی پڑھائی پوری کی اس کی بعد رانچی بیشوہ دیالہ سے ہی اتحاس میں ایم ایک کی پڑھائی پوری کی پھر سمد البرٹ کالج رانچی میں درشن شاستر کی پڑھائی کی اس شاستر کے پڑھائی کرنے کے لیے انہیں روم کے پونٹیفکل آربن یونیورسٹی بھیج دیا گیا انہیں 21 اکٹوبر 2003 کو کالج آف کارڈینل میں شامل کیا گیا کیتھلک کالیسیا کی اتنے بڑے پت پر پہنچنے والے وہاں ایشیا کے پہلے آدیواسی بیشپ تھے جنواری 2004 میں دو سال کے لیے انہیں کیتھلک بیشپ کانفرنس آف انڈیا سی سی بی آئی کا عدیق شنا گیا تھا بیلجم کی پروہیت کے جیون سے پریریت ہو کر انہوں نے سندھ البرٹ سیمنیری میں داخلہ لیا تھا تیلسپورپی ٹپو کی پلپدھیاں سوٹ جرلین کے بیسل میں 8 مائی 1979 کو بیشپ فرانسسک نے ایک پروہیت کی روپ میں تیلسپورپی ٹپو کا ابھیشے کیا تھا یوار پروہیت کی روپ میں تیلسپورپی ٹپو بھارت لوٹے یہاں رانچی سے 60 طورپہ میں سن جوسف سکول میں پڑھانے لگے انہیں اسکول کا کاریوہاں پرچارہ بھی بنا دیا گیا تیلسپورپی ٹپو نے 1976 میں لیونس بلاہرٹ کیندر تورپا کی اس تھاپنا کی وہاں اس کے پہلے ریسورچر اور ڈائریکٹر بنے آٹھ جن 1978 کو کارڈینل تیلسپورپی ٹپو کو دمکا کا بیشپ نکت کیا گیا بیشپ بنے کے بعد انہوں نے پربو کا مار تیار کرو وہ اپنا آدھس واقعہ چنا ورس 2003 ایشوی میں جب انہیں کارڈینل بنایا گیا تو انہوں نے رانشی میں ایک مہاگری جگر کے اس تھاپنا کا سپنا دیکھا بعد پہ وہ سپنے کو پورا بھی کیا